سباکتہ دوستو جی ایس فور آل میں آپ کا دوستو آپ بتا دوں آپ کو جیو لوگ پروبیلنٹ ڈگری کی کمنٹ کر رہے ہیں کیسے بیریفائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتا دوں آپ کو پروبیلنٹ ڈگری بیریفائی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کی جو ڈگری لی ہے آپ نے نیٹ سے جو اپلائی کر کے آپ نے لیتی سائٹ سے جا کے وہ چھے مہینے کے اندر والی ہونی چاہیے کیوں کہ اس پر سامنسان ہے چھے مہینے تک بیلیڈ ہوتی ہے اور چھے مہینے تک جیسے آپ نے آج اپلائی کری تو اگلے چھے مہینے تک آپ کبھی بھی اسے بیریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہتا ہے آپ کی فرجی یا کچھ بھی تو آپ بیریفائی کر سکتے لیکند چھے مہینے کے بعد بیریفائی نہیں ہوگی تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ چھے مہینے تک ہی بیریفائی ہوتی ہے سکس منت اوکے ویریفائی کرنے کا طریقہ بتا دے رہا ہوں آپ کو جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو یہ پورٹل میں لکھا ملے گا اپلائی فور پریوپجنل ڈگری اسی پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پہلے اگر آپ نے اپلائی کی ہے تب ہی جنرلی سیری سی بات ہے آپ تب ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنا آئی ڈی و پاسورٹ ڈالیں آئی ڈی پاسورٹ ڈالنے کے بعد نہیں آئی ڈی پاسورٹ نہیں ڈالنا ہے آپ کو آپ سمپلی یہاں کلک کرنا ہے ویریفائی پروپجنل ڈگری جو نیچے لکھا ہوئے جب اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پی ڈی سی سیریل نمبر مانگے گا آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کی ڈگری چھے مہینے سے پرانی نہیں ہونے چاہیے سکس منت سے پرانی نہیں ہونے چاہیے سکس منت کے اندر والی ہونے چاہیے آپ کو پی ڈی سی سیریل نمبر کہاں سے ملے گا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جیسے آپ کی یہ ڈگری ہے یہ ڈگری جو ہے یہاں پہ سیریل نمبر یہ لکھا ہوا ہے یہاں بھی لکھا رہتا ہے اور یہاں پہ بھی لکھا رہتا ہے یہ نیچے یہ بارکوڈ میں نیچے لکھا رہتا ہے یہ لکھا ہے سیریل نمبر اور جو یہ ڈگری ہے جو آن لائن سرویس فور سٹویڈنٹ والے پورٹل سے اپلائی کر کے نکالے گی وہ جو اب اپلائی فور پروبیجن ڈگری سے کریں گے وہاں پر ریڈ کلر میں لکھ رہیتا ہے کمپیوٹر پی ڈی سی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سیریل نمبر لکھا ہے اس کی جگہ لکھا ہوا پی ڈی سی سیریل نمبر سمجھ لیں آپ بات کو یہ سیریل نمبر کی جگہ وہاں لکھا ہوا پی ڈی سی سیریل نمبر پی ڈی سی پی ڈی سی سیریل نمبر بات ایک ہی ہے آپ کو بس بارکور پہ یہ نیچے نمبر لکھائیے اور یہاں پہ نمبر جو لکھائیے یہ نمبر آپ کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی سیریل نمبر آپ یہاں فل کریں گے سیریل نمبر فل کرنے بعد آپ یہ کیپچہ بریں گے اور سم میٹ کریں گے ویسے ہی یہاں پہ نیا پیچ کھلے گا وہاں پہ آپ کا نام ایک لائن ہوگی اتنی بڑی ایسی لائن ہوگی اس میں آپ کا نام راول نمبر کورس فادر ہے اور کچھ ڈیویزن سے پاس کیا یہ لکھ کے آئے گا ٹھیک ہے میں یہ بیریفائی نہیں کر کے بتا رہا ہوں بس سمپل سی پروسس ہے یہ اتنا بڑا کولم آئے گا ٹھیک ہے اس کی آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امیڈ کرنشٹریز جانکاری پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کسی بھی سجاب جانکاری کمنٹ کریں thank you for watching this video have a nice day